بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عمران خان کا گیم پلین کامیاب ہو گیا ہے کیونکہ اس نے اپنے مخالفین کے لیے تمام راستے بند کر دیئے ہیں پی ڈی ایم اور اداروں کو گرم ہواوں کے جھونکیانا شروع ہو گئے ہیں ان کے آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہے سپریم کورٹ نے آج نوے دنوں میں پنجاب اور کے پی کے میں الیکشنز کروانے کا حکم جاری کر دیا ہے ناظرین عمران خان نے جب پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں توڑی تھی تو بڑے بڑے سیاسی سورماوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے اپنے پاؤں پر خود کلہڑی مار لی ہے لیکن آج سپریم کورٹ کے فیصلے نے ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان کا گیم پلین سب سے کامیاب ہے عمران خان نے ایک ایسا کھیل کلہ ہے کہ سب آداروں کو بند گلی میں لاکر کھڑا کر دیا ہے ان کے آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے کمہ میں گرنا ہے یا کھائی میں ناظرین آج سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینچ نے نوے دنوں میں انتخابات کروانے کا حکم دیا ہے تفصیل میں جانے کی بجائے ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر اب بھی پی ڈی ایم کی حکومت الیکشن نہیں کرواتی تو کیا ہوگا اگر گورنرز اور الیکشن کمیشنر اب بھی الیکشنز کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں تو کیا ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم بائنڈنگ ہے اس پر عمل نہ کرنے کا کوئی چانس موجود نہیں ہے اگر شہباز شریف کی حکومت اس حکم پر عمل نہیں کرتی تو حکم عدولی کی صورت میں سپریم کورٹ وزیراعظم شہباز شریف کو گھر بھیج سکتی ہے اتضاز احسن کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ حکم ہر صورت ماننا پڑے گا سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشنر پاکستان نے لکھ کر دیا ہوا ہے کہ نو اپریل کی بجائے پچیس اپریل کو الیکشن کروا لیں تو اس پر تھوڑی سی ڈھیل سپریم کورٹ نے بھی الاؤ کر دی ہے ناظرین سوشل میڈیا پر یہ واویلہ کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ متفقہ نہیں بلکہ تین دو کے تناسب سے یا چار تین کے تناسب سے آیا ہے آپ کو واضح کرتے چلیں کہ جن دو جزز نے اکتلافی نوٹ لکھا ہے انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ الیکشن نوے دنوں کے اندر نہیں ہو سکتے بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ درخواست متلکہ ہائی کورٹ کے آگے پینڈنگ پڑی ہوئی ہے اس لیے سپریم کورٹ کا سو موٹو ایکشن نہیں بنتا یعنی پانچوں جزز اس بات پر تو متفق ہیں کہ الیکشنز نوے دنوں کے اندر ہی ہونے چاہیے ناظرین بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس عمل میں روڑے اٹکائے جا سکتے ہیں تو جناب عمران خان نے کھیل ہی ایسا کھیلا ہے کہ سب ادارے دیوار کے ساتھ لگ چکے ہیں اسمبلیاں تڑوا کر نوے دنوں کے اندر الیکشنز کروانے کے لیے جیل بھرو تحریک سے پریشر ڈالنا اوپر سے مہنگائی نے عوام کی مت مار رکھی ہے رہی صحیح قصر حکومتی بے وکوفی نے نکال دی ہے کہ ہر چند دن بعد عمران خان کو کسی نہ کسی جگہ پیش ہونے کا حکم مل جاتا ہے جہاں اس قدر عوام اکٹھی ہو جاتی ہے کہ عمران خان کو تو الیکشن کمپین کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی مریم نواز پنجاب کے مختلف شہروں میں ماری ماری پھر رہی ہیں لیکن عوام کی طرف سے صد مہری نظر آ رہی ہے وجہ گمت توڑ مہنگائی اور عمران خان کو اقتدار سے نکالنا ہے ناظرین حارون رشید نے ٹھیک کہا ہے کہ اہد عمران خان شروع ہو چکا ہے اب اسے کوئی نہیں روک سکتا اب اگر اقوام متحدہ بھی کوشش کرے تو عمران خان کو کسی صورت بھی نہیں روک سکتی